السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر تاجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے میں اسے بھول جاتا ہوں جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ خبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے ورنہ پتھر ہے اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہے اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو آخا دیکھ کر نہیں اس کی شان دیکھ کر مانگنا میں آنس تک اپنی خاموشی پر نہیں پچتایا جب بھی پچتایا اپنے بول پر پچتایا شیخ صادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانٹ ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا دو باتیں اخل کا عیب ہیں کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں بدمزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے حمد سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے حمد طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے خداوند تعالیٰ متحمل بھی ہے اور رحیم و کریم بھی وہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے مخلط دیتا ہے توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں دھاپ لیتا ہے جن کے دلاؤں میں رحم طبیعت میں سادگی احساس میں خلوص اور سونچ میں سچائی ہے ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوخ کے لیے نعمت ہے اقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی کیونکہ برطن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوگی سبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ سوائے سبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے جسمانی امراض پریز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پریزگاری سے جاتے ہیں لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نام ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نخاب ہٹا دیتا ہے خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے آمال ہیں جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خربت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی علامت ہے جب تو خدا سے مغفرت و عطا کا طالب ہے تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں تو انہیں بھی محروم و مایوس نہ کرو اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماخت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے دنیا داری نام ہے اللہ سے غانفل ہو جانے کا ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے اپنے کسی اچھے کی تلاش کر اور اسے غنیمت جان کیونکہ تو اپنے جیسے کے ساتھ عمر زائے کرے گا تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کے شرک کی مانند ہے کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی جزاک اللہ